موسیقی جب ماں میں اتنا کمال ہے تو بیٹے میں پھر کیا کمی رہ جائیں گے اور پھر بیٹا وہ ہے جیس کی تربیت آمینہ کے لال نے فرمائی صوفہ ایک چبوترا تھا وہاں صدقی کی خجوریں آیا کرتی تھی حسین حضور کی املی تھا وہاں سے گزرنے لگے تو وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا ایک دانا اٹھایا موں میں رکھ دیا حضور نے جب دیکھا تو وہ دانا باہر نکال دیا کہاں بیٹا تو سید ہے اور یہ صدقی کا مال ہے سید کے لئے صدقی کا مال حرام ہے آج تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے سید ہماری آنکھوں کا سرما ہے جو سید ہے وہ ہمارے سرو کے تاج ہے سید کو گالی دینا حرام ہے لیکن وہ سید بن کر بھی تو جیے سید کبھی داڑی نہیں مندواتا سید کبھی زینہ نہیں کرتا سید کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا حق کو نہیں چھوڑتا سید کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا محمود گزنوی کا دربار لگا تھا تو محمود گزنوی نے کہا تھا کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات کرائے ایک گریب دیہاتی کھڑا ہو گیا کہا میں ملاقات کراؤں گا لیکن ایک شرط رہے گی کہاں کیا کہاں میں گریب ہوں چھے مہینے دریا کے کنارے جا کے وظیفے پڑھنے پڑھیں گے لیکن چھے مہینے تک میرے بی بچوں کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا تو محمود گزنوی نے کہا مجھے شرط منظور ہے تو وہاں جا کے چلا کاٹ عبادت کر تیرے بی بچوں کی خراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں چھے مہینے ہو گئے کہاں اس کو بلاؤ کہاں بھائی در آ چل خضر کہاں ہے کہاں وظائف میں کچھ الٹ پلٹ ہو گئی تھی مزید چھے مہینے اور وظیفے پڑھنے پڑھیں گے آپ چھے مہینے اور ذمہ داری کفالت کی لے لیجئے میں بعد میں ایک سال ہو جائے گا ملاقات کرا دوں گا کہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چھے مہینے اور وظیفے پڑھ لیے پھر آپس ایک سال ہو گیا کہاں اس کو بلاؤ کہاں بھائی خضر کہاں ہے کہاں میں نے جھوٹ بولا تھا میں تو نانے شبینہ کا بھی محتاج ہوں یہ تو ایک بہانہ تھا اس بہانے میرے بی بچوں کی ایک سال کفالت ہو گئی تو محمود گزنوی کو بڑا گھسایا اس نے درباریوں سے مشاورت کی ایک درباری کہنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے محمود گزنوی نے پوچھا تو وہ درباری کہنے لگا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے ایک سفیدداری والے بابا کھڑے ہو گئے مجلس میں کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دوسرے درباری سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ علی جناب اس کی سزا سنگین ہونی چاہے کیونکہ اس کا جرم بھی سنگین ہے تاکہ آگے چل کر کوئی بادشاہ وقت کے ساتھ اس طرح مکاری اور جھوٹ نہ مکاری نہ کرے جھوٹ نہ بولے کہاں کیا کیا جائے کہاں اس کو باولے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تک کہ کتے نوچ نوچ کے اس کو کھائے وہی سفیدداری والے بابا پھر کھڑے ہو گئے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کو باولے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے پھر اپنے چہیتے درباری ایاز سے پوچھا ایاز تمہاری کیا رائے ہے کہاں علی جناب ایک سال آپ نے اس کے بھی بچوں کا خرچہ اٹھایا آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئی اگر اس نے آپ کے ساتھ فراد کیا ہے دھوکہ دیا ہے تو آپ کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئی میری رائی یہ ہے کہ اسے ماف کر دیا جائے وہی سفیدداری والے بابا کھڑے ہو گئے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسے ماف کر دیا جائے تو محمود گزنوی نے کہا بھائی تم ہو کون یہ کہہ رہا ہے گلہ کاٹ دیا جائے تم تائید کر رہے ہو یہ کہہ رہا ہے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تم اس کی بھی تائید کر رہے ہو یہ کہتا ہے ماف کر دیا جائے تم اس کی بھی تائید کر رہے ہو تو وہ سفیدداری والے بابا کہنے لگے یہ جو کہہ رہا ہے گلہ کاٹ دیا جائے دراصل یہ قسائی ہے اس نے اپنے ہنر کا تعارف کرایا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے دراصل اس کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے ماف کر دیا جائے یہ عیاز اصل میں سید ہے سید ہوتا ہی وہ ہے جو کربلا میں کٹ جاتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا ہے تو محمود گزنوی نے کہا عیاز تو سید ہے مجھے تو آج تک پتا ہی نہیں کہا یہ تو میرا راز تھا بابا نے فاش کر دیا لیکن ان کا بھی ایک راز میں جانتا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں کہا کیا راز ہے کہا یہ اور کوئی نہیں یہی خزر علیہ السلام ہے سید ہمارے سروں کے تاج ہے لیکن کاشٹ کو کیوں بدنام کرتے ہو برادری کو کیوں بدنام کرتے ہو تم سید بن کر بھی تو جیو حسینی بن کے جیو محمدی بن کے جیو جن جن کاموں کا حکم دیا ہے جو جو پیغامات ہیں کربلا کے راستے سے عنوان سے ربیال اول کے عنوان سے اس کو اپنی زندگی میں اتارو خرافات کو بدعات کو چھوڑو مروں گے یہاں گندہوی میں اگر تم نے سیرت حسینی اور سیرت محمدی کو اپنے وجود میں اتار دیا مروں گے یہاں اللہ انشاءاللہ جنت کے آنٹھوں دروازوں کو کھول دے گا کہ ایسی قربانیاں دی ہے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں نفاق فیلایا تھا چاروں طرف خون خرابہ کرایا تھا جب مدینہ کا ماحول بگڑا تو کوفے سے خط آئیت حسین کے نام کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے یہاں آپ کو سکون ملے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے جانے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا تھا جاؤ حالات کا جائزہ لے آؤ دیکھو ماحول وہاں کا کیسا ہے مسلم ابن عقیل جب کوفہ آئے یہاں کی انہوں نے اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت لے لو اگر جس نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی سمجھ لو اس کی حسین کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئی مولانا عزاد مرحوم نے لکھا ہے چالیس ہزار لوگوں نے لبے کہا چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی جب کوفے کی گورمنٹ نے جب یہ منظر دیکھا ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا موں کھول دیا جب پیسہ آیا دولت آئی نہ حسین یاد رہا نہ مسلم ابن عقیل سے کی ہوئی بیعت یاد رہی مولانا عزاد مرحوم نے لکھا ہے زہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے چالیس ہزار آدمی تھے اثر کی نماز میں اٹھارہ ہزار آدمی تھے مغرب کی نماز میں پانسو تھے سلام پیرا ایک نہیں سارے خرید لیے گئے ساروں نے زمیر بیچ دیا پیسوں کے پیچھے بھگ گئے اور یہ پیسہ ہے یہ ایسی چیز اچھے اچھوں کا ایمان بگاڑ دیتا ہے کہ کہ کار لے جاتے پیسے یہیں رہ جاتے سارا کس کے ساتھ آتا ہے پھٹا ہوا موزہ بھی نہیں آئے گا ساتھ میں وسیعت کر کے مرو بیٹے سے کہہ دینا موزے پہنا کے دفن کرنا کوئی مفتی جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا نماز بھی پڑھتے روزے بھی رکھتے حج کو بھی جاتے عمرے کو بھی جاتے بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے کہاں گئی تمہاری نمازیں کہاں گئے حج کہاں گئے عمرے دفن کو جیب نہیں ہوتی اجڑ گیا وہ باگ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ کھالی تھے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَنْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ اللہ فرماتا ہے پچھلی بستیوں کے حالات دیکھو کیسے کیفر کردار تک میں نے پہنچایا کسی کو زمین نے نگل دیا کسی پہ آگ برسی کسی پہ کنکر برسے اللہ فرماتا ہے میری زمین پہ بدماشی نہ فیلاؤ میری زمین پہ بدکاری نہ کرو میری زمین پہ خرافات نہ کرو میری زمین پہ چل چل کر بدماشی نہ کرو ورنہ میں وہ بے نیاز بادشاہ ہوں خاندانوں کے نام و نشان مٹا دنگا جب شروع شروع میں حالات ٹھیک تھے چالیس ہزار لوگوں نے لبے کہا تھا انہوں نے پھٹا پھٹ خط بیج دیا حسین کے نام مسلمی بناقیل نے کہ آج آئیے سارے استقبال کرنے کو تیار ہے پھر بعد میں وہ حالات بنے مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں اکیلے گلی کچوں میں چکر لگاتے لگاتے تھک گئے ایک خاتون کی دہلیس پر آ کر بیٹھ گئے نبوت کی خوشبو محسوس کرتی ہے اندر سے ایک عورت آتی ہے دہلیس پر ایک خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے پوچھتی ہے بیٹا تو کون ہے مسلم ابن عقیل کہنے لگے میں حسین کی طرف سے آیا ہوں میرا نام مسلم ابن عقیل ہے وہ عورت کہنے لگی بیٹا اندر تشریف لے آ مسلم ابن عقیل کہنے لگے سارے کوفے والے سیہیڈی پولیس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے اندر نہ بولا اگر پتا چل گیا تیرا بھی حال خطرناک بن جائے گا وہ مائی ایمان کی بڑی پکی تھی وہ کہنے لگی بیٹا گبرانہ نہیں ہرے کو دنیا سے ایک وقت جانا ہے تو اندر آجا پانی پلاؤں گی تیری خدمت کروں گی ارے سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر کوئی کوفی یزیدی تیرے قریب آئے گا مخبری کی کسی نے جاسوسی کی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے اسی آڑی والوں نے وہاں بیج دیا یزیدی گنڈے سب سے پہلے ہی اس عورت نے گردن کٹائی مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفہ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلم دائی من آبادا عالا حبیبی کا خیر الخلقی کل لے گی